اس پی وکاس کمار کا ایکشن جاری معصوم بچے کے ساتھ دشکرم کرنے والے دو درندے چوویز گھنٹے میں کی گرفتار تھانا ماؤ دروازہ چھتر میں شرابت کے نشے میں دو درندوں نے چھے ورش کی معصوم بچے کو بنایا حوث کا شکار تھانا ماؤ دروازہ پولیس نے مقدمہ درج کر آروپی ابھے جاتف بیملی جاتف کو کیا گرفتار بیتی رات اس پی وکاس کمار اس پی سی او سیٹی نے گھٹنا ستھل پر بھی کیا تھا نرک شرپ پولیس صدق شک وکاس کمار نے بتایا سات دن کے اندر مقدمے میں چارج شیٹ لگا دی جائے گی پولیس نے آنے میں پیروی کر درندوں کو دو مہینے میں سزا دلانے کا کری گی پریاس اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دینے والوں کے ورد ہوگی کڑی کاروائی پولیس صدق شک وکاس کمار نے فتحگر پولیس لائن سبھاگار میں کیا خلاصہ انہوں نے ترند اسے مقدمہ پنجکر کیا اور بچی کے بتائے گئے ہیں بتایا نساط جو دو سندگ افرادی تھے انہوں کو گرفتار کیا اور ان سے پوستاش کی اور پوستاش میں انہوں نے گھٹنا کو سویتا رہا ہے جو پوستاش انہوں نے بتایا جو دو افیقت گرفتار کیے گئے ہیں ان کے نام میں ویملیس جاتو اور ابے جاتو یہ دونوں بھی تھانا مودور اچھے تک رہنے والے ہیں اور انہوں انہوں نے یہ بتایا کہ اس دن شام میں سرات کے نصے میں تھے اور بچی کو دیکھ کر ان کے من میں جو خیال آیا اسے کائنوں نے یہ پورا پورا کرتے کیا ہے جو کی بہت ہی غلط اور گھرونہ کرتے ہیں اس میں پولیس نے سبھی سائنٹیفک ساکھ شکٹھا کیے ہیں ہم لوگوں نے ساکھ شکٹھا کر کے ان کو اپسل کے لیے بھیج دیا ہے اور ڈین اے ملان کے لیے بھیجا ہے اور ہم لوگ اس بیبیشنہ کو پڑک بیبیشنہ کر کے سات دیوز کے بھیتر اس میں چارسٹ لگائیں گے اور ہم لوگ پناہ پریاست کریں گے کہ دو مہا کے بیتر اس میں سجا ہو جائے اور جو بھی ایسا گھنونہ تارے کر رہا ہے سماج میں ان کے خلاف ایک میسیج جائے کہ کسی بھی ایسے گھنونے کارے کرنے والے ویکتی کو چھوڑا نہیں جائے گا کوئی اپرادی پرادی نہیں ہے ابھی تک نے اپرادی کی تیاں سامنے نہیں آیا ہے جانچ کر رہی ہے ایسا کچھ ملوشنہ میں آتا ہے تو کوئی اپرادی ابھی اس میں کوئی دوسرا اپرادی تیسرا اپرادی نہیں دو ویکتی ہیں یہی دو ویکتی اس میں مول میں اور کوئی اس میں ان کوئی ان کوئی ان کوئی ان کوئی ان کوئی پرکاش میں نہیں آیا ہے